اسلام علیکم میری یوٹیوب کے دوستو آپ لوگ سب کیسے ہیں میں اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں خوش ہوں آج میں آپ کو فروٹ جو ہمارے پاس ایسا فروٹ آتا ہے ہمارے پاس زیادہ تر مٹھائیاں بغیرہ ہم ایک دوسرے گھر نہیں لے کر جاتے ہیں موسٹ آف تا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے گھر بھی جب جاتے ہیں فروٹ لے کر جاتے ہیں سب کو پتا ہے کہ فروٹ مٹھائی سے زیادہ اچھا ہے تو ہمارے پاس فروٹ بچ بھی جاتے ہیں ہم اس کو زیادہ نہیں کرتے ہیں یہ میں کرتی رہتی ہوں اور میں ایک ایکسپیرنس سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم نے تین مہینے پہلے ہی فریز کیے تھے اس میں آپ کو انار بھی نظر آ رہا ہے اسی طرح انار کا بھی ٹائم ہوئے اس کو اگر ہم فریز کر لیں اور پھر ہم اس کے پر ڈیٹ وغیرہ بھی لکھ لیں چار پانچ مہینے تک کہیں بھی نہیں جاتے اس کو میں پھر اس طرح اپنے اس میں بلنڈر میں ڈال دیتی ہوں اس کے ایک سمودی سے بنا لیتی ہوں تو یہ ویڈیو صرف مطلب مجھے پتا ہے آپ لوگ سب ہی کرتے ہوں گے لیکن اگر کبھی کبھی فروٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بات آ جاتا ہے اور ہم نہیں کھا پاتے تو اگر ہم اس کو سٹور کر لیں اس وقت ہمیں تردد لگتا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ذرا مشکل ہو جائے گا کون کرے گا اور ہم نہیں کر پاتے اور نہ بھی ہو تو ہم سے فروٹ وغیر زائے ہو جاتا ہے تو اس کو بچا کے پھر ہم اس کا جب جوس بناتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا تھا اب یہ جار سے میں نے جو انار کا اور عام کا کیا تھا اس کو اٹھا دیا اب اس میں میں نے یہ مالٹے ڈال دی ہیں اب ظاہر ہے اس سیزن میں ہمارے پاس مالٹے بھی ہم لوگ خود بھی گھر لے آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی مطلب ظاہر ہے ہمارے دوست ہوتے ہیں دوست آباد بھی ہیں بھائی بہن بھی ہیں جس طرح ہم گفٹس دیتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں تو ہماری فیملی بھی چھوٹی ہے ہم سے بچ ہی جاتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے ہم اس کو اچھے طریقے سے اٹریلائز کر لیتے ہیں اب میں اس کو بھی اچھے طریقے سے اس میں بلینڈ کر لیے اور میں ان تینوں فروٹس کو میں آپس میں ان کو مکس کر لوں گی تو ایک میرے پاس فروٹ کوکٹیلز آ جائے گا میرے پاس سٹرابیریز بھی میں نے ان کے ساتھ بھی تھوڑی بہت محنت کی میں نے سٹرابیریز بھی اچھے اچھے کر کے فریز کی ہوئی ہیں تو اگر میں اچھا تھی تو میں اس میں سٹرابیری بھی ڈال سکتی تھی لیکن چونکہ میں نے شروع سے یہ بس یہ تین پیکٹ نکالیے تھے تو وہ بھی میں نے بھی سٹرابیریز اس میں نہیں ڈالے اب اس کو میں نے مطلب میں اس کو تھوڑا سا سیو کر لیتی ہوں چاند لیتی ہوں تاکہ اس میں جو اورنجز ہیں جو مالٹے ہیں اس کا تھوڑا سا چھلکے رہتے ہیں وہ موہ میں آتے ہیں تو برے ہوئے نہیں لگتے لیکن بس میں اس کو سیو کر لیتی ہوں تاکہ یہ یہ بھی موہ میں نہ آئے باقی جو سٹرابیری ہے وہ تو بالکل اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جاتی ہے تو یہ کر کے اب اس میں میں نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اور پانی بھی ڈالنا ہے اور پھر میں اس کو بس اپنے لئے سرو کرنے کے لئے جگ میں ڈال لوں گی تو یہ آپ کے سامنے تھوڑا سا اور پانی ڈال دی ہے اور آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ بھی اس طرح کی کچھ نہ کچھ گھر میں لگے رہتے ہوں گے کچھ نہ کچھ اس طریقے سے چیزوں کو سیو کرتے ہوں گے ان کو ریفریجریٹ کرتے ہوں گے اور بعد میں پھر یوز کرتے ہوں گے اور تھوڑا بندہ خوش بھی ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے کچھ محنت کی تھی تو اس کا یہ پھال مل رہا ہے تو یہ ماشاءاللہ سبسارہ ہی ختم ہو گیا تھا یہاں پر میں ایک دوسری چیز آپ کو بتانا چاہی رہی ہوں کہ جس طرح کسے یہ ہمیں دہی بڑے ملتے ہیں لاتے ہیں تو اسی سے میں نے یہ کیا تھا کہ ایک دن میں میرے ساتھ میرا ہیل پر لگ گیا تھا اور ہم لوگ نے یہ ڈبے سے بنا لیے تھے اس میں ہم لوگ نے بھلے لیے تھے اس کے بنا کے اور اس کے ساتھ کچھ اس کا سکرائب ڈالا تھا کچھ ہم لوگ نے آلو بوائل کر کے فریز کر لیں تو یہ سارا کچھ آپ فریز کر لیں گے تو اس کا بس یہ سارا کچھ آپ کے پاس ریڈی ہوتا ہے کچھ نہیں آپ کو کٹنا ہوتا ہے پیاز بھی نہیں کٹنے ہوتے اس میں میں نے نمک ڈالا ہے تھوڑی سی کٹی لال مرچ ڈال دی ہے تو میں اس کے جو دہی تیار کر لیں جو اس کے لیے جائے گی تو اس میں میں نے کٹی لال مرچ اور نمک ڈال دیا اس میں چاٹ مسالہ وغیرہ باد میں ڈالے گا اب یہ جو آپ کو میرا ہاتھ میں پیکٹ نظر آ رہا ہے یہ براؤن شگر ہے تو ایک چمچ میں اس میں براؤن شگر ڈالوں گی اس میں میں آپ کو نام دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ کیمرہ ہاں ارسے اس کو کیپچر نہیں کر سکا براؤن شگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ براؤن شگر میں نے ایک چائے کا چمچ اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا بھر کے ڈال ہے اور اس میں یہ ڈال کے میں پھر اس کو تھوڑا مکس کروں گی اور پھر میں اس کو پہلے اس کا جو دہی پڑی کا میں نے یہ جو وہ بنایا ہوا ہے جو اس کا مین باڈی ہوتی ہے وہ بنایا ہی پہلے وہ ڈالوں میں اس کے پر تا ہی ڈال دوں گی یہ کچھ میں زیادہ کچھ اور نہیں ڈال رہی بس کہ کچھ لائمشت زیادہ کر رہی ہوں تو وہ ہی ڈال رہی ہوں اور نمک آپ نے کام رکھنا ہے کیونکہ چاٹ مسالہ بھی اس میں جائے گا چاٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے ابھی میں میں نے یہ دہی بڑے اس طرح کی بنائے اور ہم سب نے بہت اس کو انجوائے کیا آپ لوگ بھی اس طریقے کی کچھ چیزیں کرتے ہیں کیونکہ ہر گھر میں ہی ہوتا ہے اس میں میں نے تھوڑی دہی زیادہ ڈال دی تھی تو مجھے کام لگ رہا تھا اب یہ سکرپ چاہے گا جو میں نے پریپیئر کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ دہی چلی جائے گی اور کچھ اور آلو میں نے اور بھی بائل کیے تھے کیونکہ جس طرح سے زیرے آلو والی دہی نہیں ہوتی وہ ہماری گھر میں بہت پسند ہوتی ہے تو یہ دونوں کام میرے ہو جانے تھے زیرے دہی والی زیرے آلو والی دہی کا اور دہی بھلے دونوں کا کام ہو جانا تھا تو یہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اب اس کے اوپر جو ہے آپ لوگ سب جس طریقے سے کرتے ہیں اس میں چاٹ مسالہ بھی اوپر ڈالیں گے تھوڑی سی اگر کریم ڈالنا چاہیں تو پہلے سے ہی دہی میں مکس کرتے ہیں میں نے کریم نہیں ڈالی تو یہ ہر گھر میں اس کو جو ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں وہ کڑک سا میادے کا بنا ہوا مجھے نام بھول گیا اس کا تو وہ جو ہے اس کے اوپر میں ڈالوں گے لیکن تھوڑی پہلے میں اس میں یہ تھوڑا سی مایونیس ہے یہ میں ڈالوں گی اور پھر تھوڑا کر کے یہ جو چیلی سوس ہوتا ہے چیلی گارلک سوس یہ ڈال دیں گے اوپر اور یہ اچھاٹ مسالہ ہے اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہاں جی مجھے نام یاد آگیا ہے جس کو ہم پاپڑی بولتے ہیں تو یہ امتیاز سے لائد یہ کافی اچھی ہے مطلب اگر آپ اس ٹائم مطلب ابھی افتاری میں تقریباً آدھ گھنٹہ تھا آدھ گھنٹے تک یہ سوگی بالکل نہیں ہوئے اور بہت ہی ماشاءاللہ سے مزے کیس میں لگ رہے تھے دیکھیں اور کبھی کبھی میرا اپنا بھی ہوتا ہے کہ ساموسے کی پٹیاں کٹ کٹ کے اس سے بنا لیتی ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کو پھر سپیشلی اسی وقت ڈالنا ہوتا ہے جب آپ سارو کرتے ہیں اگر آپ پہلے سے ڈالیں گے تو وہ بلکل سوگی ہو جاتے ہیں تو یہ تھی دو چیزیں جو میں نے افتاری کے لیے بنائی تھی باقی سالن وغیرہ تو بنتا ہی رہتا ہے لیکن میں آپ لوگ مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھیں میری دعا میں بھی آپ لوگ شامل ہیں اللہ میں آپ لوگ خوش رکھیں اور اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ڈالیں اور میری چینل کو آپ لوگ آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں یہ بالکل اس کے ٹاپ پر تھوڑی سے میں نے سیزننگ کے لیے یہ سوز پھر بھی ڈال دی اور بھی ڈال دی تھوڑا سی چاٹمت سالہ اور بھی سپرنگل کر دیا یہ اس کے پریزنٹیشن ہے میری طرف سے آج آج کے لیے یہی اور میری طرف سے اللہ حافظ کچھ رہیں آباد رہیں آج کے لیے